اسلام علیکم دوستو بہت سارے لوگ آج کل مجھے واتسپ پر اسی طرح کا ویڈیوز بیچتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زیابہی یہ کیا چیز ہے میں نے اپنے گاؤں میں دیکھ لیا کہ یہ چیزیں اسمان کے طرح پل رہی تھی کوئی کہتا ہے کہ میں نے اپنے سٹی میں دیکھ لیا اور یہ چیزیں اسمان کے طرح پل رہی تھی کوئی کہتا ہے کہ میں نے رات کے وقت دیکھ لیا بٹرلز یا بھئی یہ کیا چیزیں تو دوستو میں نے سوچا کہ ہر کسی کو واتسپ پر الگ الگ سمجھانا مشکل ہے آج اس پر ایک ویڈیو بناتا ہوں اور آپ لوگ کو پراپرلی سمجھاتا ہوں کہ بیسیکلی یہ کیا چیز یہ کس مقصد کے لیے اوپر کے طرف جا رہی ہے یہ چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند رہے گا یا اس کے کوئی نقصانات بھی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو مکمل گائیڈ کرتا ہوں تو ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کر انٹ تک ضرور دیکھئے تاکہ آپ لوگ کو پراپر سمجھ آسکے کہ بیسیکلی یہ کیا چیز ہے اور دوستو ویڈیو کو لائک بھی کر دے اور اگر آپ پہلی بار میرے اس چینل پر آ چکے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دے کیونکہ چینل سبسکرائب کرنے سے اور ویڈیو لائک کرنے سے آپ لوگ کا کچھ بھی نہیں جاتا مگر میرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور پھر میں آپ لوگ کے لیے اسی طرح معلوماتی ویڈیوز بناتا رہوں گا تو دوستو ہم بات کر رہے تھے اس ویڈیو کے بارے میں بہت سارے لوگ اسی طرح کا ویڈیو بیج رہے کوئی اس طرح کا ویڈیو بیج رہے کوئی اور ویڈیو بیج رہے کہ رات کے وقت انہوں نے ریکارڈ کیا ہوا ہے وہ مجھے بیج رہے کہ زیابہ اس کا حقیقت کیا ہے بیسیکلی یہ کیا چیز ہے یہ کس مقصد کے لیے آسمان کے طرف جا رہی ہے اس کا کیا نقصانات ہے کوئی لوگ تو ڈر رہے کہ یہ مطلب ڈرون ہے پلانا ہے یہ ہے تو بہت سارے لوگ اس وجہ سے ڈر رہے تھے اور بار بار مجھے واتسپ کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ اس کا مکمل حقیقت شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس سے بہاور رہ سکے تو دوستو بیسیکلی یہ جو چیز ہے نا یہ سٹار لنک کے سیارے ہے مطلب آپ سیدھا سادے الفاظ میں میں آپ لوگ کو سمجھاتا ہوں یہ سٹار لنک کے سیارے ہے ایلن مسک نے ایک ایسا انٹرنیٹ سسٹم مطارب کر دیا ہے جس کے ترو آپ بغیر کوئی ٹاور کے انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں مطلب دوستو اب جو ہم انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں یا تو پی ٹی سیل تار کے ترو یوز کر رہے ہیں یا کسی موبائل کمپنی کے جو ٹاور ہوتا ہے اس ٹاور سے ہم پور جی تری جی کے ترو انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں اور یہ جو سسٹم ایلن مسک نے مطارب کر دیا ہے اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم بغیر کوئی ٹاور کے بغیر کوئی اور سسٹم کے بغیر کوئی کیبل کے انٹرنیٹ یوز کریں گے دوستو یہ جو ویڈیو میں آپ لوگ یہ سیارے آپ لوگ کو جو نظر آرہے ہیں یہ جو اوپر اسمان کے طرف جا رہے ہیں یہ اوپر جائے گا وہاں پر ایک پراپر جگہ پر سٹ ہوگا اور نیچے اس کا ایک چوٹا سا سٹ ہوگا جو کہ انشاءاللہ کچھ دن بعد میں اس کا ریویو بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہ ہے سٹار لنک انٹرنیٹ کا ڈیوائس جو کہ آپ لوگ بغیر ٹاور کے بغیر کیبل کے اس سے آپ مطلب انٹرنیٹ لے سکتے ہیں اور ہائی سپیڈ پائیپ جی کی طرح سپیڈ جو ہوتا ہے جتنا سپیڈ پائیپ جی میں ہوگا تو اتنا سپیڈ اس سٹار لنک کے ڈیوائسز میں ہوگا اس سٹار لنک کے انٹرنیٹ میں ہوگا ٹھیک ہے دوستو پائیپ جی کی طرح بغیر کوئی ٹاور کے بغیر کوئی کیبل کے آپ لوگ پھر فائیپ جی کی طرح انٹرنیٹ یوز کریں گے تو دوستو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ نہ کوئی ڈرونز ہے نہ کوئی اور چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگ کو نقصان دے سکے ہیں دوستو اس کے فائدے کے بارے میں میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں یہ ان علاقوں کے لیے بہترین سسٹم ہے جہاں پر پور جی کے سگنل نہیں ہے جہاں پر مطلب انٹرنیٹ کے سگنل بلکل نہیں ہے تو دوستو یہ ایک ایسا سسٹم ہے اور ان علاقوں کے لیے بہترین سسٹم ہے جہاں پر آپ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ میں پلا ٹاور سے انٹرنیٹ لے سکو پلا پی ٹی سیل مطلب جو سسٹم ہے وہاں سے میں انٹرنیٹ لے سکو تو اب دوستو ایلن مسک بائی نے میں آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ ایلن مسک بائی نے ایک ایسا سسٹم متعارب کر دیا ہے کہ اب آپ لوگ ایک سیارے سے انٹرنیٹ لے سکتے ہیں اور گر بیٹے فائیب جی انٹرنیٹ کی طرح سپیڈ لے سکتے ہیں دوستو جو سائٹ ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے گورنمنٹ کے حالت تو آپ لوگوں نے دیکھ لیے کہ ٹاور نہیں لگاتے اور اگر ٹاور لگ بھی جاتے ہیں تو اس میں پور جی کا پور جی جو ہے نا وہ بین کرتے ہیں وہاں پر پور جی آپ کرتا ہے تری جی بھی آپ کرتا ہے اور ٹو جی کا حال یہ ہے کہ سولر ہے مطلب دوپ ہے تو انٹرنیٹ یا سوری کال چلتی ہے اگر دوپ نہیں ہے تو پھر وہ بھی غائب ہو جاتا ہے تو دوستو ایلن مسک بائی کا بہت شکریہ ہے کہ انہوں نے یہ سسٹم مطارب کر دیا تو انشاءاللہ ہم بھی کچھ دن بعد اس کے جو ریویو سے اس ڈیوائسز کا جو ریویو ہے آپ لوگوں کے ساتھ اس چینل پر شیئر کریں گے کہ آپ لوگ یہ ڈیوائس کہاں سے لے سکتے ہیں انشاءاللہ میرے فاس ملیں گے کچھ ہی دنوں میں اور میں آپ لوگوں کوEsка review بھی کر دوں گا اس کا سپیڈ ٹیسٹ بھی کروں گا اور ساتھ ہی آپ لوگوں کے ساتھ اس کے فائدے اور نقصانات بھی شیئر کروں گا کہ اس کے فائدے کیا ہے اور نقصانات کیا ہے نقصان تو ایک ہی ہے کہ اس کے لیے جو package ہے وہ آپ لوگوں نے ڈالر میں خریدنا ہے اور آپ لوگوں کو پاکستان کے کرنسی کا جو حال ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ مطلب پاکستان کے حکمرانوں نے پاکستان کے کرنسی کا کیا حال بنا رکھا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے کہ ایک ڈالر تین سو روپے کا ہے تو اس کا ایک ہی نقصان ہے کہ اس کا جو پکیجز ہے وہ آپ لوگوں نے ڈالر میں خریدنے ہیں اور ڈالر آج کل تین سو تین سو ایک روپیہ میں ہیں تو اس کا پکیجز توڑے مہنگے ہیں بٹسپیٹ کمال کا ہے اور دوستو اس کا اہم بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں انٹرنیٹ نہیں ہے پورے ایشا میں انٹرنیٹ اگر نہیں ہوگا تو آپ کے پاس انٹرنیٹ ہوگا ایک اہم فائدہ یہ ہے اور ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ جو سائیڈ ایریاز ہیں ہمارے پاکستان میں یا کسی اور ملکوں میں وہاں پر جو انٹرنیٹ نہیں چلتا تو اس کے طرح پھر آپ لوگ ایزیلی اپنا انٹرنیٹ بھی چلا سکتے دوستو اس کا مطلب اگر آپ لوگ اس کا جو ڈیش والا سسٹم ہوتا ہے ایک چھوٹا سا ڈیش آتا ہے ایک چھوٹا سا ریسیور ہوتا ہے اور ایک چھوٹا سا مطلب وای فائی راوٹر ہوتا ہے تو یہ دو تین چیزیں آپ لوگوں نے کسی بھی جگہ پر مطلب لگا سکتے ہیں کسی پہاڑ پہ جائیے وہاں پر لگا دے اس کو کرن دے دے اور اپنا انٹرنیٹ یوز کریں تو دوستو اس کے ایک ہی میں نے آپ لوگوں کو نقصان بتا دیا کہ پیکجز مہنگے ہیں بٹ سپیڈ اس کے ایک حمال کا ہے اور ہر جگہ پہ کام کرتا ہے یہ نہیں ہے کہ پلا جگہ پہ سگنل نہیں آ رہے پلا جگہ پہ مطلب اس کا سپیڈ اچھا نہیں ہے جس جگہ پہ آپ رکھیں گے آپ لوگوں کو بہترین سپیڈ ملے گا سمپل الفاظ میں سمپل ورڈ میں میں آپ لوگ کو سمجھاتا ہوں کہ اس طرح ہم ڈیش ٹی وی یوز کرتے ہیں اسی طرح اس کا بھی سسٹم ہے تو آپ کسی بھی جگہ پر لگا کر اس سے آپ لوگ انٹرنیٹ لے سکتے ہیں اور بہترین چیز ہے دوستو بٹ یہ ہے کہ اس کا جو مطلب پیکجزیں وہ توڑے مہنگے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد میں اس کے جو ڈیوائسز ہیں اس کا ریویو کروں گا اور آپ لوگ کے ساتھ سپیڈ ٹیسٹ اور سب کچھ شیئر کروں گا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ اور پاکستان زندہ بات